السلام علیکم ایوریون میسیلف محمد آفتا منظر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویب سائٹ سے ڈیٹا سکریپنگ کی ایک اور ویڈیو بتانے والا ہوں اس میں ہم انسٹینڈ ڈیٹا سکریپر کی ایکسٹینشن ہی یوز کریں گے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یوز کی تھی اس میں تھوڑا سا سنیریو چینج ہے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے کلائنٹ چاہتا ہے کہ لندن میں جتنی بھی فرنیچر شاپس ہیں ان ساری فرنیچر شاپس کا نیم ایڈریس فون نمبر اور ریٹنگ اس کو جائیے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کلائنٹ نے ہمیں پکچر دی ہوئی تھی بزنیسز کی ان پکچر سے ہم نے ڈیٹا نکالنا تھا یا پھر کلائنٹ نے ہمیں پی ڈی ایف دیا تھا بزنیسز کا تو اس پی ڈی ایف سے ہم نے ڈیٹا کو نکالنا تھا یا پھر client نے ہمیں پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ client نے ہمیں businesses کے url دے دیئے تھے ان url کو ہم نے use کرتے ہوئے اس سے data نکالنا تھا آج اس نے ہمیں کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ لنڈن میں آپ نے جتنی بھی furniture shops ہیں ان کا نام اس کا address phone number اور rating آپ کو excel sheet میں اس کو provide کرنی ہے تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے google پہ google پہ ہم لکھتے ہیں کہ furniture shops in london میں نے پہلے سچ کر کے رکھا ہوا ہے آپ furniture shops in london دیکھیں گے تو آپ کو نیچے تھوڑا سا آئیں گے تو یہ local businesses آپ کو show ہو جائیں گے more places پہ click کریں گے تو یہ سارے آپ کو business اس طرح show ہونے شروع ہو جائیں گے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یا تو آپ کیا کریں گے اس کو copy کرنا شروع کر دیں گے اور وہاں پہ ایک کر کے paste کرنا شروع کر دیں گے ایک اور نئی چیز جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھی اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی یا پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ description سے link available ہوگا آپ اس کو follow کریں اور پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے بہت important چیزیں آپ کو بتایا ہوئی تھی اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک تو آپ یہاں سے copy نہیں کر سکتے اس میں کافی time لگ جائے گا کیونکہ تقریبا یہ دیکھیں کتنے pages ہیں 10 pages ہیں اور ہر page بھی تقریبا 20-20-20-20 local businesses آپ کو show ہو رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے اس extension کو use کریں گے extension کا کیا نام ہے instant data scrapper کی extension ہے اس کو ہم own کریں گے اور یہاں پہ ہمیں کہہ یہ جو page ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو page ہے اس کے borderline red color کے لگ گئی یہ سارا page اس نے crawl کر دیا ہے اس میں سے جتنا جتنا data businesses نے جو ہے provide کیا ہوا ہے وہ سارا data اس نے crawl کر لیا اب اس کو ہم جب دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ پڑا ہوا کہ جتنے بھی businesses تھے اس نے اس کا data جو ہے لے لیا اب یہاں سے ہم copy all کریں گے اور یہاں سے excel میں آکھے اس کو ہم paste کر دیں گے یہ ہم نے اس کو جی paste کر دیا اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا نیچے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں بند یہ ہم نے اس کو close کر دیا آ جاتے ہیں یہاں سے next page پہ next page ہمارا ہے page number two page number two پہ آئیں گے تو اب ہمارے businesses جو ہیں پہلے page والے وہ ختم ہو کے دوسرے page پہ آگئے ہیں دوبارہ ہم اس extension کو on کریں گے تو اب یہ کیا کرے گا اس دوسرے page کو crawl کر دے گا یہ دیکھیں اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس دوسرے والے page پہ جتنے بھی businesses تھے ان سب کو border کے اندر کیا کر دیا ہے crawl کر کے سارا data کو scrap کر دیا ہے وہاں سے ہم نے یہاں سے copy کیا excel sheet میں آکے یہاں پہ paste کر دیا اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہیں کہ اگر ہم پھر اس کو close کر دیں گے اور تیسرے page پہ آ جائیں گے نیچے آئیں تو اس طرح ایک ہی کر گیا آپ تیسرے page پہ آئیں گے تیسرے page کا data ہمارے پاس available ہو گیا دوسرے اور پہلے page کا data ختم ہو گیا یہاں سے ہم پھر اس کو open کریں گے تو اس نے اب اس کو بھی copy کر دیا مطلب کے scrap کر دیا ہے تو ہم یہاں سے copy کریں گے excel میں آکے اس کو یہاں پہ paste کر دیں گے اب ہمارے پاس کیا کتنا سارا data جو تقریبا میں نے ایک دو منٹ میں 66 businesses کا جو ہے data وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک ہی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ایسے نیچے آنا ہے اس کو close کرنا ہے یہ close کیا تیسرے چوتھے نمبر پہ آیا پھر اس کو scrap کر کے اس کو copy کر کے excel sheet میں paste کر دیا اب ہم نے کیا کرنا تھا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم open کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں extra ہیں وہ ساری extra چیزیں جو ہم کیا کریں گے ختم کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس کو open کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں کیا کیا چیزیں ہمیں available کی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ والے pages بھی آگئے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں شروع سے ہی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیا ہمارا بزنس کا نام ہے آئی تینک یہ بزنس کا نام ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں یہ دوسرا جو ہے یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اس کی ریٹنگ ہے آئی تینک یہ یہ ریٹنگ ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس کو بھی delete کر دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کب کھلتا ہے کب بند ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو delete کر دیا اور یہ ہمارے پاس آئی تینک یہ address ہے تو یہ ہمارے پاس ایڈریس ہے اور ہم کسی بھی بزنس کو اوپن کریں تو یہ تقریبا ایڈریس دیئے میں ہم اس کو بھی رکھیں گے یہ فون نمبر دیئے میں اس کو بھی ہم رکھیں گے یہ کافی سارا بڑا ہو گیا ایس کی وجہ سے چلیں یہ سارا اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر ڈیٹا یہاں سے آپ کو تنگ کر رہا ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا کو کوپی کرنا ہے اس کو سارے ڈیٹا کو آپ نے کاپی کر لیا یہ میں نے کاپی کر لیا ڈیٹا کو دوسری شیٹ میں آئے یہاں پہ آپ ڈیٹا کو پیسٹ کر دیں پہلی شیٹ میں آکے اس کو پھر ہم ڈیٹ کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ چیز نہیں رہے گی جو پہلے آ رہی تھی برابلم ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم نے کلک کیا تو یہ بھی چھوٹا ہو گیا اور یہاں سے ہم پھر اس کو بڑا کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے جو نہیں رکھنا اس کو ہم ڈیٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم ڈیٹ کر دیں گے یہ بھی ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے یہ بھی ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے یہ بھی ہمیں یہ بہت بڑا کولم ہے یہ بھی ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے اس کو بھی ہم ڈیٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم ڈیٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم ڈیٹ کریں گے جو جو چیزیں ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو رکھیں گے نہیں اس کو ہم فوراں ڈلیٹ کر دیں گے یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ بھی ڈلیٹی بل ہے انسطربیہ ہم ڈلیٹ کر دیں گے یہ سارے ہمارے کام کے نہیں ہیں ہم بھی ان سب کو اڈلی ٹھکٹے ایک خیشیت ہمارے ہمارے پاس کئی چیزیں رہ گئیں اب ہمارے پاس نام رہ گیا یہ دیکھیں یہ مارے پاس نام ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں name name of business اور یہ ہماری ہے rating یہ ہماری rating آگئی یہ ہے ہمارا address اور یہ ہمارا phone number یہ ہمارا کانٹیکٹ آگیا ٹھیک ہے یہ جو ہے column یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی روک کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس دیکھیں کیا کیا چیزیں آگئی اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس میں کیا چیز آرہی ہے یہ ایک column کا mistake آرہی ہے اس کو بھی ہم delete کر دیں گے یہ بھی ہمارے پاس delete ہو گیا اب ہم اس کو دوبارہ reformat کر لیتے ہیں یہ چیزیں ہماری اچھا یہ چیزیں ہماری ok ہوگی اب ہم کیا کریں گے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹھیک کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے پہلی row کو select کریں گے اس کو ہم board کر دیں گے اور تھوڑا سا بڑا زر دیں گے داکہ میں یہ چیزیں complete نظر آئیں اور client کو بھی ٹھیک سے نظر آئیں اور وہ کہے کہ واقعی کام ٹھیک ہو آب ہے اچھا یہ کیا ہم کریں گے یہاں پہ اس کو center میں کر دیں گے یہ ہمارا center میں ہو گیا اور بس یہ چیزیں تھی ایک ہمارا یہ ہو گیا کہ یہ جو business تھا اور اگر اس میں نہیں ہے تو آپ یہاں پہ zero لکھ دیں کیونکہ ان کی جو ہے وہ available نہیں ہوگی rating یہاں پہ بھی zero لکھ دیں یہاں پہ بھی zero لکھ دیں اور یہ چار چیزیں اس کے completeوں کے sheet 2 پہ آئیں گے اب یہاں سے ہم سب سے پہلے یہ پہلے row کو delete کرتے ہیں یہ پہلے row delete ہو گئی اس کے بعد یہ rating ہمیں چاہیے یہ والا column ہمیں نہیں چاہیے یہ والا column ہم نے delete کر دیا یہ والا column بھی ہمیں نہیں چاہیے یہ والا column ہم نے delete کر دیا یہ والا i think address کا column ہے تو یہ والا column بھی رہے گا یہ والا phone number کا column ہے یہ بھی رہے گا یہ url ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ open close یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں چاہیے اس کو delete کریں گے اس کو بھی delete کریں گے اس کو بھی ڈلیٹ کریں گے یہ بھی ڈلیٹ اور یہ بھی ڈلیٹ اب دیکھیں ہمارے پاس چار چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے بزنس نیم یہ ہمارے پاس ہے ریٹنگ یہ ہمارے پاس ایڈریس یہ ہمارے پاس ہے کونٹیک اس کو ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے سکسٹین نمبر پہ اور اس کو پھر بولڈ یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کلرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ییلو کر دیں اس کو آپ اگر یہ والا کلر دینا چاہیں اس کو آپ گرین کر دیں اس کو آپ بلو کر دیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے ویسے اگر آپ کا کلائنٹ چاہتا ہے کہ آپ کو کلر فول چیزیں ملیں اس کو تو آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس چیٹیں کون کون سے یہ پہلے پیج کر ریزلٹ آگیا یہ دوسرے پیج کر ریزلٹ آگیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں پھر آپ ان دونوں کو مرج کر سکتے ہیں وہاں سے ڈیٹا کوپی کر کے اس کے نیچے رکھ دیں لیکن شاعت یہ ہے کہ دوسری شیٹ پہ پہلے بزنس کا نام آنا چاہیے ریٹنگ آنے چاہیے پھر ایڈریس ہے پھر کونٹیک نمبر آنا چاہیے تو یہ چیزیں ابھی جیسے یہ چیزیں پڑی ہیں یہاں سے کیا کرتا ہوں میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہ میرا تقریبا ڈیٹا سیم ہے یہاں سے میں نے اس کو کیا کوپی اور پہلی شیٹ میں آیا یہاں پہ آگے اس کو کر دیئے میں نے پیس دیکھیں میرا کیا ڈیٹا دو پیجز کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ پہ سمرائز ہو چکا ہوا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ ڈیٹا جو ہے تقریبا دس کے دس پیجز کا ڈیٹا جو ہے چاہے آپ الہدہ الہدہ کر لیں یا اس کو فارمیٹ کر کے پھر ایک جگہ پہ کٹھا کر کے اپنے کلائنٹ کو سرمیٹ کر دیں تو امید ہے آپ نے اس میں ایک نئی چیز سیکھی ہوگی جو آپ نے کہیں سے بھی نہیں سیکھی ہوگی آپ کا بیسک چیز ہوتی ہے ٹائم کہ آپ نے ٹائم کو کیسے منیج کرنا اگر آپ ایک ہی کر کے کریں گے تو اتنا سارا ڈیٹا آپ نہیں لکھ پائیں گے آپ کو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ دیکھیں آپ کے تقریبا بزنیسز جو ہیں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو لندن میں بزنیسز تقریبا سو بزنیسز کے تو آس پاس ہوگا یہ دس اگر پیجز ہیں تو ہر پیج پہ اگر دس ہی ہے تو سو بزنیسز کا اگر آپ نے ڈیٹا لکھنا ہے تو آپ ہم نے تقریبا پانچ سات منٹ میں یہ اکتالیس بزنیسز کا ڈیٹا جو ایکسٹرٹ کی ہے آپ اتنے ٹائم میں تقریبا دو تین بزنیسز کا ڈیٹا لکھ پاتے تو دیکھیں آپ نے کیا چیزیں سکھی ہیں آج اگر آپ نے کچھ نیا سکھیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیتا کہ کوئی چیز آپ کی مسنا ہو اگر آپ جو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں دب تک لئے